دو فلم کی شروعات میں ہمیں کپل کو دیکھتے ہیں جو ایک کافی بڑے سفید کمرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں اس کمرے میں ہر چیزیں سفید رنگیں دراصل ان دونوں پر ایک ڈاکٹر کو ایک سپیریمنٹ کر رہی تھی جس میں انہیں لگتار پچاس دنوں تک بغیر باہر آئے رہنا تھا اور اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں انہیں پچاس دن وہاں رہ لیتے ہیں تو انعام کی طور پر انہیں چالیس کروڑ دیے جائیں لیکن اگر ان میں سے کسی نے بھی ہار مانی تو انہیں یہاں سے خالی ہاتھی جانا پڑی گا مطلب کہ کچھ نہیں ملے گا انہیں ان دونوں کے علاوہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں رہے گا اور نہ یہ کسی سے بات کر سکتے ہیں مل سکتے ہیں اس کے علاوہ انجوائے کرنے کا بھی ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا جسے ٹی وی یا موبائل وغیرہ اب اس کمرے میں آ کر یہ لوگ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ پیسے کمانے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے یہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں جہاں کپل میں سی لڑکی جس کا نام کیٹ ہوتا ہے کہتی ہے کہ میں ان پیسوں سے انہیں چالیس کروڑ سے اپنے سارے سپنے پورے کروں گی تب اس کا ہزبن کہتا ہے میں تو ان پیسوں کو پارٹیز ودرہ میں اڑاؤں گا کوئی مزی کروں گا ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا کچھ وقت کے بعد انہیں ایک روبور ڈیوائس کی آواز آتی ہے جو انہیں یہاں رہنے کے اصول بتانے لگتی ہے کہ انہیں یہاں کیسے رہنا ہے کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ بھی بتاتی ہے اس کمرے میں صرف ایک بیر ایک بینچ اور ایک عام سا باتھروم تھا اس کے علاوہ دیوار پر ایک چھوٹی سی سکرین بھی لگی ہوئی تھی جس کے اندر بھی اس کمرے میں رہنے کے سارے اصول دیکھے ہوئے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک وقت میں صرف ایک انسان واشروم استعمال کر سکتا ہے یہاں دیوار پر ایک لال بٹن بھی تھا جسی دبا کر کوئی بھی انسان ہار مان کر یہاں سے باہر جا سکتا تھا ساتھ سکرین کو دبا کر وہ اپنے لئے کھانے پینے کا سامان بھی منبوا سکتی تھی اس کے علاوہ وہاں ایک کافی بڑی گھڑی بھی لگی ہوئی تھی جس میں ان کی پچاس دنوں کا ٹائم اٹھ چل رہا تھا اور یہاں ان کے لئے ایک کافی بڑا سا باکس بھی آتا ہے جس میں ان کے روزانہ کی کھانے پینے کا سامان تھا رات ہونے پر کمرے کی لائٹس خود بخود بند ہو جاتی تھی اور صبح ہونے پر جل بھی جاتی تھی وہ روبر بیوائس انہیں ہر بار اعلان کر کے یہ بتاتی رہتی ہے کہ اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اور صبح ہو رہی ہے یا شام یا پھر رات جو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اب رات ہو گئی ہے آپ لوگوں کو آرام کرنا چاہئے انہیں یہاں یہ سہولت بھی دی گئی تھی کہ وہ آرام بھی لگا سکتی تھی کیٹ کا ہزبن مائک یہاں ایسے رہنے لگتا ہے جیسے اس کی چھٹیاں چل رہی ہوں اسی لئے ہر رات وہ دیر سی سوتا تھا جبکہ کیٹ تو آرام لگاتی ہے تاکہ وہ صبح جلدی اٹھ سکی اور اپنے روٹین بنائے جس کے ذریعے آسانی سے پچاس دنوں کا یہ ٹائم گزر جائے اور وہ لوگ اپنی پہلی رات اس کمرے میں گزارتے ہیں صبح ہوتی ہے تو کیٹ نہانے کے لیے جاتی ہے وہ شیشے میں خود کو دیکھ کر کہتی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں پچاس دن یہاں گزار کر اس چیلنج اس شرک کو جیتنا ہے نہا کر وہ اپنی کپڑے دھونے کے لیے لانڈری میں ڈال دیتی ہے تب پہننے کے لیے بھی انہیں سادے سی کپڑے ہی دیے جاتے ہیں لیکن وہ رنگین تھی تو وہ لوگ آپس بھی حسی مزا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے کم از کم ہمیں رنگین کپڑے تو ملیں اب کچھ وقت کے بعد کیٹ مائک سے کہتی ہے کہ آخر وہ ڈاکٹر یہ ایکسپیرمنٹ کر کیوں رہی ہے جس پر مائک کہتا ہے مجھے کوئی اس بارے میں نہیں پتا میں بس اتنا جانتا ہوں کہ ہم نے پچاس دن یہاں رہنا ہے اور اپنا چالیس کروڑ کا انام پانا اور وقت گزارنے کے لیے دونوں خود کو مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیٹ خود کو شان اور پور سپن رکھنے کیلئے یوگا کرتی ہے جبکہ مائک اس گھڑی اس پر پچاس دنوں کا ٹائمر چل رہا تھا اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا بیٹے بیٹے ہی وہ اچھی طرح کی باتیں بھی سوچنے لگتا ہے جیسے کہ یہاں کے دیواروں کا رنگ سفیدی کیوں کیا گیا ہے کیٹ اسی بار بار سمجھاتی ہے کہ تم ان چیزوں کو اتنا مز سوچو اور بار بار گھڑی کو بھی مت گھور کے دیکھو تم بس یہاں پر وقت گزارنے اور اس کے بدلے میں ملنے والے پیسوں کے بارے میں سوچو لیکن یہ کرنا اس کے لئے مشکل تھا کہ میں کچھ دنوں سے وہ اپنے نین بھی پوری نہین کر پا رہا تھا جبکہ کرتے روٹین کے مطابق صبح سے لے کر راہ تک اپنے سارے کام کرتے ہیں اور مائک کا دیان گھڑی پر سے اٹانے کے لئے اسے دور لگانے کا کہتی ہے جہاں ایک طرف کیٹ یوگا کر رہی تھی تو مائک دور لگا رہا تھا اس کے بعد ٹائم گزارنے کے لئے وہ بچوں والے گیمز کھیلنے لگتے ہیں اور ڈانس پہ کرتے ہیں پھر جیسے وہ اپنے کپڑے دھونے کے لئے لانڈری میں ڈالتے ہیں تو انہیں دوبارہ سے بلکل ویسے کپڑے مل جاتے ہیں اب ایسے کر کے انہیں کچھ ہفتے گزر جاتے ہیں جہاں پھر ایک دن مائک کو اس کمرے میں ایک چھوٹا سے کیڑا دکھتا ہے وہ اس سے بات کرتا ہے اور اسے کچھ کھلانے کا سوچتا ہے مگر جیسے وہ ملک شک کی کچھ بوندیں زمین پر ڈالتا ہے تو روبو ڈیوائس کی آواز آنے لگتی ہے جو کہتی ہے کہ ایسا مت کرو یہ کھانے پینے کا سمان صرف تم دونوں کے لئے ہی ہے اب مائک یہاں تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس ڈیوائس سے کہتا ہے کہ اچھا اگر ہم کھانا اسی نہیں دے سکتے تو پھر میرے ایک بات مالو میں لال بٹن دبا رہا ہوں تاکہ یہ واہر جا سکے کیونکہ یہ یہاں بھوک سے مر جائے گا اب یہ دیکھ تیٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو وہ روبو ڈیوائس بار بار ہمیں منع کرنے کیلئے نہیں آئے گی وہ ہمیں منع کرنے کیلئے چلی گئی ہے تو مت کرو ایسا جس پر وہ کہتا ہے جو بھی ہے لیکن مجھے اس کیڑے کی فکر ہے یہ بیچارہ ادھر ہی مر جائے گا ورنہ اتنا کہہ کر اس لال بٹن کی طرف جانے لگتا ہے اور ان دونوں کی یہاں بیہ سنے لگتی ہے لیٹ کہتی ہے کہ بٹن دبانے پر ہم اس چیلنج کو ہار جائیں گے اور پھر کھالی ہاتھی ہمیں یہاں سے باہر نکال دیا جائے گا مائی کہتا ہے کہ ہاں ہاں جانتا ہوں مگر میں کونسا خود جا رہا ہوں باہر میں تو بس اس کیڑے کو باہر بیج رہا ہوں بیپو کیڑے کو نیچے رکھنی کیڑ سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ ایک جاندر ہے تم اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا بیٹو سے کہتی ہے تم اتنے چھوٹے سے جانور کے لیے پورا چیلنج خراب کر دو گی پاگل ہو گئی ہے تو یہ کہہ کر وہ گزے میں وہاں سے جانی لگتی ہے مگر کبھی غلطی سے اس کا پیر اس کیڑے کی اوپر آ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ وہ کافی حیران ہو جاتی ہے اور مائک سے کہتی ہے اوہ آئیم سوری یہ غلطی سے ہو گیا میں نے جان پوچھ کے نہیں کیا مگر مائک اس کی باتوں کو یقین نہیں کرتا اور ایک کونے میں جا کے پیٹ جاتا ہے اور اپنا پورا ہی دن وہاں گزار دیتا ہے اب اس کمرے کے اصول کے مطابق وہ اپنے ٹائم میں صرف دو چیزیں خرید سکتی تھے جو کہ باہر سے آئیں گی اور اس کے پیسے ان کی پیسوں میں سے کٹے جائیں گی جو کافی زیادہ ہوں گی اس لئے مائک کیٹ سے کہہتا ہے کہ میں ہماری پہلی چیز مانگوا رہا ہوں لیکن وہ اسے منع کر دیتی ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم نے باہر سے کچھ مانگوایا تو یاد دینا کتنے سارے پیسے بڑھنے بڑھیں گے پورے ایک لاکھ ڈالرز تو پلیز مت کرو ایسا مگر اس کی باوجود بھی مائک اس کی بات نہیں مانتا اور اپنی پہلی چیز لینے چلا جاتا ہے جہاں اسے ہرے رنگ کا چوک ملتا ہے دروائنگ بنانی لگتا ہے مگر کچھ وقت کے بعد گیٹ بور ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے لیکن وہ تو دروائنگ تب تک بناتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اس چوک کو ختم نہ کر دیتا اس طرح سے وہ پورے واش روم اور باہر کی دیوار پر کافی سری دروائنگز بنا دیتا ہے پہر کچھ وقتی بعد گیٹ مائک کی پاس آ کر اپنے مرے برطاقے لیے معافی مانگتی ہے اور اب یہاں ان کے پاس اچھی بات یہ تھی کی پچاس میں سے صرف اویس دن ہی باقی بچی تھی اب ایک صبح کٹ کو واش روم میں سے ایک گین ملتی ہے جسے دیکھ دونوں حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخری یہاں کیسے آئی مگر پھر وہ اسے وہاں سے اٹھا کر بیٹ کے لیچے چھپا دیتی ہے کیونکہ ڈیوائس نے کہا تھا کہ لانڈری میں کپڑوں کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ڈالنے کچھ دن کے بعد ان ایک چھوٹا سا گفت دیا جاتا ہے جس میں انہیں ان کی فیملیز کی ویڈیو میسجز دکھائے جاتے ہیں مائک اپنی بہن کا میسج دیکھتا ہے جو اسی بتاتی ہے کہ میں اور موم ڈیٹ بلکل ٹھیک ہے تو ہمارے فکر مت کریے گا اپنی بہن کو دیکھ کر مائک کافی کوش ہو جاتا ہے لیکن جب کیٹ کو اس کی ڈیٹ کا ویڈیو میسج دکھایا جاتا ہے تو ایک دم وہ دکی سی ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹ کہتے ہیں کہ اب میں روڈ پر نہیں بلکہ گھر میں رہ رہا ہوں کیٹ اس ویڈیو کو رکوانا چاہتی تھی مگر اس کی کافی کہنے پر بھی ویڈیو نہیں رکھتی جس کے بعد وہ واشنوم کے پاس جا کر زور زور سے رونی لگتی ہے تو مائک آ کر اسی سنبھالتا ہے جس کے بعد دونوں سو جاتے ہیں پھر جیسی صبح ہوتی ہے تو کیٹ بستر سے نہیں اٹھتی وہ ابھی بھی سو رہی تھی کیونکہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اس کی طیبیعت کافی خراب ہو گئی تھی پھر جب مائک اسی نہ اٹھنے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں جذباتی ہو گئی تھی کیونکہ میں نے اپنے ڈیڈ کو کافی سالم باہ دیکھا تھا میں نے ہمیشہ تم سے جھوٹ بولا کہ میری ڈیڈ نہیں ہے کیونکہ میں ان سے شرمینتا تھی وہ بہت شراب پیتے تھے اور میلے سکول کی فیس پر نہیں بھرتی تھی اور مائک اسی کہتا ہے اچھا چھوڑو ان باتوں کو تمہیں پتا ہے ہمارے بس یہاں دو ہفتے رہ گئے ہیں اس کی یہ بات سنکر بھی کیٹ ذرا خوش نہیں ہوتی اور بستر پر ہی پڑی رہتی ہے تب اس کا مور ٹھیک کرنے کیلئے نئینے طریقے وہ عزماتا ہے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوتا بھی وہ خود ہی آ کر اس کی ساتھ لیٹ جاتا ہے لیکن اس سے بھی کیٹ کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا اگلے دن وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی آخر بچے چیز کو خرید لیں لیکن کیٹ اس سے یہ کہہ کے منع کر دیتی ہے کہ نہیں تم پہلے بھی پیسے برباد کر چکی ہو وہ فضول سا چاک مانگوا کر تو اب مد کرو ایسا میں اور پیسوں کو کھونا نہیں چاہتی تب یہ اس ون وہ اداس ہو جاتا ہے پھر کچھ وقت کے بعد کیٹ بیٹسی اٹھ کر مائک کی پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے تم دوسرے چیز مانگوا سکتے ہو پھر چاہیں ہمارے جتنی مرضی پیسوں کا نقصانیں کیوں نہ ہو جائیں پھر جیسے مائک دوسرے چیز مانگوا نگوا نگے کیلئے سکرین پر ہاتھ لگاتا ہے تو فوراں یہ اس کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے بعد اندر ایک لڑکی آتی ہے اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوتی جیسے وہ اندر آتی ہے تو مائک اسے دیکھ کر کافی حیران رہ چاہتا ہے وہ بتاتی ہے کہ میں بھی نہیں جانتی کہ مجھے یہاں کیوں بیجا دیا ہے مجھے بس اس کام کے پیسے ملے ہیں اور مجھے اس کمرے میں آپ لوگوں کے ساتھ صرف 24 گھنٹے ہی گزارنے ہیں کیٹ اسے ایسے دیکھ کر مائک سے کہتی ہے کہ تم اپنے ٹیشٹ اتار کر اسے دے دو تاکہ وہ تھوڑا بہت خود کو ڈیک سکی وہ لڑکی دیوار پر جب مائک کے ڈروائنگز دیکھتے ہیں تو تعریف کر دیتی ہے جو دیکھ کیٹ کو غصہ آنے لگتا ہے رات ہونے پر مائک دونوں لڑکیوں کو بیٹ پر سونے کا کہتا ہے اور خود زمین پر جا کے سو جاتا ہے مگر وہ لڑکی مائک کے ساتھ عجیب وغریب حرکتیں کرنے لگتی ہے جس سے کیٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ مائک کو بھی اپنی سارے اٹھ پر ہی سلا لیتی ہے خود وہ ان دونوں کی بیچ سوتی ہے ساری رات اسے چین سے نین نہیں آتی اور اس لڑکی سے چڑھ ہونی لگتی ہے صبح جب وہ اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی بیٹ پر نہیں ہے وہ سوچتی ہے کہ شاید وہ چلی گئی مگر جب وہ واش روم جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی ابھی گئی نہیں ہے بلکہ واش روم میں ہی ہے نہا رہی تھی اس نے دوبارہ سے اپنے کپڑے اتار دیئے تھے اب کیٹ نہ چاہتے لیے بھی چھپ رہتی ہے اور مزید اسے برداشت کرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ تینا اس کمرے میں یہاں وہاں ڈانس کرنے لگتے ہیں ایسا کرنے سے مائک کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ خیالوں کی دنیا میں چلا چاہتا ہے جہاں وہ اپنی چاروں طرف والے رنگ کو دیکھتا ہے جس کی فوراں بعد وہ خود کو پانے میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے یہی اسے اپنا چھوٹا بھائی بھی دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ بھی پانے میں ڈوب رہا تھا جو دیکھ وہ کافی گھبرا گیا تھا ابھی فوراں وہاں کیٹ اور وہ لڑکی آ کر مائک کو ہوش ملاتی ہے لیکن وہ ابھی بھی کبرایا ہوا تھا اور رونے لگتا ہے بار بار وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ پلیس میرے چھوٹے بھائی کو ڈوبنے سے بچا لو جب کیٹ اسے سنبھالتی ہے اور بیٹ پر لے جا کر سولا دیتی ہے جس کی فوراں لڑکی کیٹ سے پوچھتی ہے کہ تم اور مائک کیسے ملے تھی تو وہ بتاتی ہے کہ میں اور مائک بارش میں ملے تھی میرے پاس چھتری نہیں تھی تو مائک نے آ کر مجھے بھیگنے سے بچایا اب ایسے بیٹھ کر وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہتی ہے کچھ وقت کے بعد مائک جاگ جاتا ہے اس لڑکی کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں اس وقت کیٹ نہیں تھی دونوں یہاں اپنے اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ بچپن میں ہی میں نے اپنی ماں کو کوہ دیا تھا پھر دونوں اپنے اپنے فیاملیز کی دکھ ایک دوسرے کو بتا کر ایک دوسرے کا سہارا بنتی ہیں اور کافی اچھی ان کی دوستی ہو جاتی ہے تب وہ لڑکی مائک کا ہاتھ پکڑ کر اس کا موٹھ ہی کرنے اور خود کو سمالنے کا کہتی ہے تب اتنی دن میں پیچھے سے کیٹ آ جاتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیکھ لیتی ہے یہ دیکھ کر تو اس کا غصہ کافی بڑھ جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ہی ان دونوں کی نزدیکیوں کو برداشت کر رہی تھی وہ غصے میں اس لڑکی سے کہتی ہے کہ تم شروع سہی میرے حزبن کو پسانے کے چکر میں ہو اور مجھ سے اسے چھینا جاتی ہو یہ سن وہ لڑکی بھی گیٹ پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کتنی عجیب ہو رہت ہو اپنے حزبن پر ذرا بھی یقین نہیں ہے تمہیں افسوس ہے اب اس کے بعد دونوں کی بیس بیٹ جاتی ہے اور ایک دوسری پر وہ چلانے لگتی ہے تب تنگ آ کر مائک ان دونوں پر چلاتا ہے اور چکونے کا کہتا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے جانے لگتا ہے پھر اگلی صبح جب وہ جاگتی ہیں تو مائک کچھ کی ایک میسوس نہیں گئے رہا تھا اس کی طبیعت خراب لگ رہی تھی وہ لڑکی بھی اس کمرے سے جا چکی تھی مگر جاتے جاتی وہ دیوار پر مائک کیلئے ایک میسیج لکھے گئی تھی لکھا تھا کہ آج سے پہلے مجھے کبھی بھی کسی نے اتنا پیار نہیں کیا جتنا تم نے کیا مائک یہ کی میسیج مائک کو دکھا کر اس پر غصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ایک نمبر کے دھوکے بعد انسان ہو مجھے بھی تم دھوکہ ہی دے رہے تھے نا جس ان مائک کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اس نے جو بھی لکھا ہے وہ سب جھوٹ ہیں اس کمرے میں یہ سب کو جان بھوچ کر کیا جا رہا ہے تاکہ ہم دونوں کی آپس میں لڑائی ہو اور ہم ہار مان لیں مگر پھر بھی کیٹ اس کی ایک نہیں سنتی اور اسی دھکا مار دیتی ہے جسی مائک کا سر دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کا کھون بہینے لگتا ہے یہ دیکھ مائک کا غصہ آ گیا تھا وہ گیٹ سے دور چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کبھی بھی دھوکہ نہیں دیا تب بھی نہیں جب تم یہ شہر چھوڑ کر چلے گئی تھی میں نے ہمیشہ یہی چاہا کہ تم خود کو اقیلہ محسوس نہ کرو اور خوش رہو جس وجہ سے میں نے اپنے دوستوں سے ملنہ چھوڑ دیا اور تمہیں ٹائم دیا میں نے اپنی پڑھائی تک چھوڑ دی اور تب بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا جب تم ٹینشن میں رہتی ہو اور ان سب کے بدلے مجھے کیا ملا تمہارا شک اور نفرن جو سن گیٹ کو شرمندگی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ پلیز مجھے معاف کر دو میں نے ایسا جان بوچھتی نہیں کیا گسے میں ایسا ہو گیا تب بھی اچانک مائک کا کچھ ہونی لگتا ہے وہ ایک دم نیچے گر جاتا ہے اور کہتا ہے جس کی بعد وہ کہتی ہے کہ اس کمرے میں سب کچھ دیا گیا ہے لیکن میڈیکل کی کوئی بھی سہولت نہیں دی گئی عجیب ہے نا اس کے مو سے ایسی بات سن کر مائک کو ذرا بھی یقین نہیں ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ کیا سچ میں تمہیں میری چوٹ کی فکر ہے کیا ہوتا اگر گسے میں تو مجھے زیادہ سکنی کر دیتی میں تو اب تک مر بھی گیا ہوتا تم اتنی لارجی ہو گئی ہو کہ پیسوں کے لیے میری جان بھی لے سکتی ہو باہر میں گیا ایسا پیسہ جو انسان کو انسان کی پہچان نہیں بلا دی مجھے اس کمرے سے نفرت ہو گئی ہے اب میں ایک بھی پل یہاں نہیں رکوں گا اور یہاں سے باہر چلا جاؤں گا تک وہ اسے باہر جانے سے منع کر دیتی ہے اور وہ گن اٹھا لیتی ہے جو انہیں واشرون سے ملی تھی وہ اسے مائک پر کرتی ہوئے کہتی ہے کہ اگر تم نے باہر جانے کی کوشش کی تو میں تمہیں گولی مار دوں گی جب مائک اس کی یہ بات انسانی کر کے لال بٹن تباہ ہی دیتا ہے جس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور وہ اس سفید کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اب اس کے یہاں سے جانے کے بعد گیٹ اکیلی پڑھ کے رونے لگتی ہے اور وہیں سوچ جاتی ہے پھر جب وہ جاگتی ہے تو اس کا دلی نہیں لگ رہا تھا وہ کافی اداس تھی پھر وہ مائک کی بنائی ہوڈرنگز کو دیکھ کر اسے یاد کرنے لگتی ہے اب گیٹ کے اس کمرے میں صرف دو ہی تین بچے تھے جس کے بعد وہ یہ چلن جیت جاتی ہے لیکن اس سے بھی کیونکہ اپنے گلتی کا احساس ہو گیا تھا جب وہ بھی لال بٹن تباہ کر یہاں سے باہر نکل جاتی ہے پھر کچھ وقت کی بعد ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو دور لگا رہا تھا بھاگتے بھاگتے وہ گیٹ کی بیلدنگ کے پاس سے گزرتا ہے جہاں تب یہ چانک راستے میں وہ گیٹ سے ملتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کمرے سے باہر آنے کے بعد یہ دونوں کئی مہینوں تک ایک دوسری سے ملے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کی نراز کی تھی اب یہ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھ کر صلاح کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور کھانا کھانے ہوتل کی طرف جانے لکھتے ہیں راستے میں مائک کیٹ سے پوچھتا ہے کیا تم نے وہ چیلنج پورا کر لیا تھا یا پہلے ہی لال بٹن کو دبا کر تم باہر آگئی تھی جس پر وہ کچھ نہیں بولتی اور چھپ رہتی ہے کہتی ہے میں نے وہاں تمہارے ساتھ آفی غلط پڑتا ہو کیا تو پلیس مجھے ماف کر دو پھر جب یہ دونوں یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایک بیلڈنگ پر لکھے نوٹ کو ہم دیکھتے ہیں جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کمرہ ایک بہت بڑے آدمی نے بنایا تھا لیکن وہ کون تھا یہ پتہ نہیں چل پاتا لیکن اس کی مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لالچ انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لالچ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے جس میں ہم اپنے کسی خاص کو بھی کھو سکتے ہیں جسی کچھ وقت کے لیے مائیک اور کیٹ نے ایک دوسری کو کھو دیا تھا اس آدمی کا اس کمرے کو بنانے کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ انسان کو لالچ دے کر صدارہ جائے کیونکہ جب انسان یہاں سات وقت گزاریں گے تو ان کی اندر کی بھی بہت سی باتیں باہر آئیں گے پھر جب لالچ کا پردہ ان کی آنکھوں پر سے ہٹے گا انہیں اپنے گلتے کا احساس ہوگا تو وہ اسے سیکھ لیں گے اور کبھی بھی لالچ نہیں کریں گے اس کے بعد ہمیں کپل کو اسی کمرے میں دیکھتے ہیں جو کیٹ اور مائیک کی طرح اس چیلنج کو پورا کرنے آئے تھے وہ دونوں بھی بلکل ویسی کچھ تھی جسی کیٹ اور مائیک یہاں آگے کچھ تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دونوں اس چیلنج کو پورا کر پائیں گے یا ان دونوں کی طرح آرمان کے خالی آج جائیں گے یا پھر انہیں بھی اپنی گلتی کا احساس ہو جائے گا اسی سوال کے ساتھ ہی یہ کہانے ادھر ہی ختم ہو جاتی